موازع تیمم کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے تیمم خاک ریت روڑی پختہ مٹی مثلا نیٹ وغیرہ چونے کے پتھر سنگ مرمر اور دوسرے تمام پتھروں پر صحیح ہے لیکن اگر خاک یا ریت میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس پر تیمم نہ ہو سکتا ہو مثلا بھوسا وغیرہ تو پھر اس پر تیمم کرنا صحیح نہ ہوگا البتہ اگر وہ اتنی کم مقدار میں ہو کے حساب میں نہ لیا جائے تو ایسی خاک یا ریت پر تیمم صحیح ہے جس چیز پر بھی تیمم کرنا ہو اسے فاق ہونا چاہیے غصبی نہ ہونا چاہیے اور اگر پیشانی اور ہتیلی کی پشت کی تھوڑی مقدار بھی مسا کرنے سے رہ جائے تو تیمم باطل ہے مثلا انگلیوں میں سے کسی ایک کا مسا نہ ہونا تیمم کو باطل کر دیتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ تیمم کرتے وقت انگوٹھی کو انگلی سے نکال دیں اور اگر پیشانی انگلیوں یا ہتھیلیوں میں کوئی رکاوٹ ہو مثلا کوئی چیز اس سے چھپکی ہوئی ہو تو تیمم سے پہلے اسے دور کر دینا چاہیے اگر پیشانی یا ہتھیلیوں کی پشت پر زخم ہو اور کپڑا یا کوئی اور چیز اس پر بندی ہو جسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو ہم کو اسی پر ہاتھ پھر لینا چاہیے اسی طرح اگر ہتھیلیوں کی پشت زخمی ہو اور اس پر بندی ہوئی پٹی وغیرہ کھولی نہ جا سکتی ہو تو ہتھیلیوں کو اسی پٹی یا کپڑے کے ساتھ پیشانی اور ہتھیلیوں کی پشت پر پھیر لینا چاہیے اگر بائیں ہتھیلی کے مسح کے بعد شک کریں کہ صحیح تیمم کیا ہے یا نہیں تو تیمم صحیح ہے اگر پانی نہ ہونے یا کسی اور عذر کی وجہ سے تیمم کریں تو اس عذر کے برطرف ہونے کی وجہ سے تیمم باطل ہو جائے جائے اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے بدلے تیمم کیا ہے تو پھر نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیں گے نماز